اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص نے یہ کسی کا کرز دینا تھا تو کرز خواہ نے کرزدار کو مزدوری کے طور پر بیل کے ساتھ حل میں چھوٹ دی وہاں سے کسی تیزرے شخص کا گزر ہوا تو اسے کرزدار کی حالت پر ترسہ آگیا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے کرز ادا کر دیتا ہوں تاکہ تم کرز سے اعداد ہو جاؤ لیکن کرزدار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کچھ عرصہ بعد جب یہ شخص دوبارہ اس علاقے سے گزرا تو اسے خیال آیا کہ میں کرزدار کا حال اے حال معلوم کرتا چلوں تو جب یہ اس کے گھر محلہ یا گاؤں کے پاس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ جو کرزدار ہے وہ بڑا امیر کبیر آدمی بن چکا ہے وہ بڑا خوش ہوا اس نے کرزدار سے ملاقات کی تو کرزدار کی اس موجودہ حالت پر خوشی کا اظہار کیا کرزدار نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کچھ عرصہ بعد یہ شخص دوبارہ اس علاقے سے گزرتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ کرزدار کا انتقال ہو چکا ہے یہ شخص اس کی قبر پہ فاتحانی کے لیے جاتا ہے جب اس کی قبر پہ پہنچتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی دیکھتا ہے کہ اس کی قبر پہ بھی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ شخص بڑا پریشان ہوا سوچتا رہا آخر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا کیا قبر میں جانے کے بعد بھی وقت گزر جائے گا تو اس بات کا جواب بھی اسے اس وقت مل گیا جب یہ شخص دوبارہ اس قبر والی جگہ سے گزرت اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی قبر نہیں تھی وہاں سے سڑک گزر رہی تھی بچے کھیل رہے تھے تو دوستو یہ دنیا کسی کی نہیں ہے یہاں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا باقی رہنے والی جو چیزیں وہ ہمارے عامال ہیں اور ہمارے وہ کام ہیں جو ہم نے لوگوں کی فلاہ کے لئے کیے ہوئے وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھا یا برا دونوں وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ازمائش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہر چیز سے نوازہ ہوا ہے دنیا کی تمام اسائشیں تمام نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں تو ازمائش ایسے ہے کہ اچھے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں زمین جہدات مال و دولت سے نوازتے ہیں تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں قرور ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں سختی سے منع کیا ہے جب ایسا محول ہو جب اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں جو اپنے سے کم آمدنی والے لوگ ہیں کم وسائل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت شبکت کے ساتھ پیش آئے اور اگر ہمارے حالات تنگ ہیں یا ہم پہ کوئی مسئیبت ہے کوئی پریشانی ہے تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے اور یہ مت سمجھنا چاہیے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا لا تحضن ان اللہ مانا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے یقین جانئے کہ جب ہم ازمائش پہ پورے اتر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں اور نعموں سے نوازے کریں بس ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق کو مضبوط کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقی خدمت کرنا ہے